بات کریں گے مہاراست کی راجنیتی کو لے کر جی ہاں مہاراست کی راجنیتی میں کھیلا ہو سکتا ہے دراصل ایسا ہم نہیں کہہ رہے بلکہ شفصینہ سانسد سنجھے راوت کے بیان اور شاد پوار کی امیت شاہ سے ملاقات کے بعد قیاس لگائے جانے لگے آپ کو بتا دیں مہاراست میں ممائی کے پورو پولیس کامیشنر پرامیبیر سنگھ کی چٹھی کے بعد شفصینہ اور انسی پی میں اندر خانے میں کہیں نہ کہیں رار شڑی ہوئی ہے اسے لے کر چرچاؤں کا بازار بھی لگتار کرمیں اس بیج شفصینہ سانسد سنجھے راوت نے کہا کہ انیل دیشمک مہاراست کی گرمہنٹری درگٹ نوش بنے جائند پاٹیل اور دلی پوال سے پاٹیل جیسے ورش انسی پی نیتاؤں کے انکار کے بعد انہیں یہ پادو ملا ہے دراصل سیاسی گلیاروں میں اس طرح کی چرچاہیں کی شرط پاوار اور پرفل پٹل نے شنیبار کو احمدباد میں ایک شیش ادوگ پتی کے گھر پر امیت شاہ سے ملاقات کی تھی انسی پی سپریمی سے ملاقات کی ریپورٹس کی شاہ نے نہ تو پسٹی کی ہے اور نہ ہی کھنڈن کیا ہے انہوں نے رابیوار کو یہ بھی کہا ہے کہ ہر چیز ساروجنی نہیں کی جا سکتی اور امیت شاہ کے اس بیان کو لے کر کئی مطلب نکالے جانے لگے اس سے بھی اور اٹکلوں کا بل ملا یہاں پر اور دو تھاگرے سرکار کے ساتھ اندر خانے میں کچھ بڑا کھیل ہو سکتا ہے اس طرح کی چرچائیں بھی اب زور پر ہو گئی ہیں سنجرہود کا کہنا ہے کہ سچین وجہ مہاراست سرکار کے لیے سمسیاں کھڑی کر سکتے ہیں اس کو لے کر پہلے بھی آگے کی آگاہ کیا گیا تھا وجہ ابھی این آئی کی حراست میں آپ کو بتا دیں انہوں نے کہا ہے کہ جب اس سچین وجہ کو مہاراست پولیس میں بحال کرنے کی یوچنہ بنائی جا رہی تھی تو میں نے کچھ نیتاؤں کو آگاہ کیا تھا وہ ہمارے لیے سمسیاں پیدا کر سکتے ہیں ان کا بھی بہار ان کا کام کرنے کا طریقہ سرکار کے لیے کٹھنائیاں پیدا کر سکتا ہے اور اس خبر پر بات کرنے کے لیے سیدھے رکھ کریں گے نیز روم کا محصات جڑ گئے ہیں رائی جیس سکسنا مدبردیس اسٹیٹ ایٹر رائی جی مہاراست کی سیاست کو لے کر بات کی جائے تو راجنیتی کی جو تصفیروں اس میں کئی طرح کے سیاسی رنگ بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن جس طرح سے کئی قیاس کئی مطلب اس بات کو لے کر نکالنے جانے لگے ہیں جب امید شاہ اور شرط پروار کی ملاقات کی بات نکل کر سامنے آتی ہے اور ایسے میں چرچاؤں کا بازار بھی لگتار گرم ہے تو جس طرح سے مہاراست میں جو سیاسی ڈراما دیکھنے کو مل رہا ہے کس طرح آکھا جا سکتا ہے اس کو مہاراست کے سیاست اور راجنیتی کی بات تو کچھ سمجھ سے لگاتار گرمائی ہوئی ہے اور یہاں تک بات پہنچی ہے کہ سوال اٹھنے لگے ہیں کہ کیا ادھو سرکار اب کچھ سمجھ کی ہے کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ضرور ہے اور یہی قرار ہے کہ جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ شرط پوار اور امید شاہ کی ملاقات ہوتی ہے اور اسی کے بعد اس بات کو بل ملتا ہے کہ آکھر جو ادھو سرکار ہے اس پر کس طرح کی کوئی کیا کوئی سنکٹ ہے اور آنگے کیا کچھ اسططیاں پرستطیاں بننے والی ہیں جس طرح سے خبر چھنکر آ رہی ہے حالانکہ سوطروں کے حوالے سے خبر ہے یہ کوئی آدھکاری خبر نہیں ہے لیکن کل میں لے کر اس طرح سے اندر کھانے کی خبر سامنے آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں شرط پوار اور امید شاہ کی بیچ میں جو ملاقات ہوئی ہے وہ اس بات کو لے کر آئی ہوئی ہے کہ آنگے جو کچھ اسططیاں پرستطیاں سرکار کے بیچ میں گڑھ بڑھ ہیں کیا بی جے پی این سی پی اس سمرتن سے آنے والے سمیے میں وہاں سرکار بنا سکتی ہے ایک کیاس ہے یہ چرچہ کا جو جس طرح سے چرچہ کو لے کر جو بات چیت ہو رہی ہے وہ ہے اور یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ شاید این سی پی اس بات کو لے کر بھی آنگے بڑھ سکتی ہے کہ وہ بی جے پی کو پیچھے سے سمرتن دے دے اور سرکار بی جے پی چلائے دوسری طرف اگر ہم بات کریں کہ شفشینہ کی بھی بات کریں تو شفشینہ میں بھی اس طرح سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں شفشینہ کے بھیتر بھی کئی ایسے بیدھائے کے کچھ کئی ایسے ایمیلے ہیں وہ بھی ان کی ناراضگی کی سامنے بات آ رہی ہے کہیں نہ کہیں وہ بھی شفشینہ سے جو چرچہ ہے تو یہ تمام سارے جو گھٹنا کرم ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کمر کی جو مہراشت کی راجنیتی سیاست میں ہے یا سرکار کے سطر پر ہے وہ سب کچھ ٹھیک تھاک نہیں ہے اگر دوسری طرف ہم مہراشت کی کچھ دلی ستھی کی بات کریں تو جس طرح سے دو سو اٹھاسی پل سیٹیں ہیں مہراشت میں جس میں بی جے پی کے پاس ایک سو پاس سیٹ ہے شفشینہ کے پاس تلیسٹ سیٹ ہے اور نیشنل این سی پی کی بات کریں تو چونگن سیٹ ہے اور تیرا نردلی ہیں تو ایسے میں بی جے پی کے پاس ایک بڑا آکڑا ہے ایک سو پاس سیٹ کا اور ان سی پی کے پاس چونگن سیٹ ہے تو ایسے میں جو بحمد کا جادوی آکڑا ہے وہ کئی نہ کئی اس پر ٹکتا ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر کیا واقعی جس طرح سے چرچہ ہے اس گھٹ بندن کو لے کر یعنی کی شفشینہ یا ان سی پی گھٹ بندن کو لے کر کیا واقعی جس طرح کا دکھ رہا ہے جس طرح سے ستیاں پر ستیاں ہیں بیسے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی جس طرح سے پانچ راجیوں میں چناؤ ہو رہے ہیں اور وہاں پر دو مئی تک جو ریجلٹ ہیں وہ آ جائیں گے تو مئی کا مہینہ مئی کا پہلا اب تک کافی مہتپور ہوگا مہراشت کو لے کر مہراشت کی سیاست اور راجنیتی کو لے کر اور اسی کو لے کر لگاتار قیاس لگائے جا رہے ہیں اسی کو لے کر جو بازار ہے وہ گرم ہے اور سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا واقعی میں ادھو سرکار اس سمیں کمجور پڑی ہوئی ہے یا پھر انسی پی کے ساتھ جو گھٹ بندن ہے اس میں کسی بھی ترقی درار ہے بلکل راج جی اور جس طرح سے ملاقات کو لے کر افواہوں کا بازار گرم ہے لیکن ان افواہوں کے بھی جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ امیر شاہ اور ان کی ملاقات ہوئی کیونکہ نیوز ویل بھی اس کی پوشٹی نہیں کرتا آپ نے بھی اس کا ذکر کیا اور جس طرح سے دونوں ہی دولوں کو لے کر کہیں نہ کہیں اندرخیمے میں جو رار ہے اس کی بات بھی آپ نے کہی لیکن جس طرح سے امیر شاہ کا بیان نکل کر سامنے آیا انہوں نے صافتور پر یہ کہا کہ ہر ایک چیز کو ساروجنک نہیں کیا جا سکتا اور اس بیان کے بعد تو کئی مطلب نکالے جانے لگے تو ایسے میں جس طرح سے مہارس کی جو تصویر بنتی دکھائی دے رہی ہے تو کیا یہ مانا جائے کہ مہارس کی راجنیتی میں کھیلا ہو سکتا ہے کھیلا کی بات بلکل صحیح ہے اور ہم نے دیکھا مدد پردیس میں ایک سمع یہ تھا کہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس طرح کی استطیاں پر استطیاں بھی مدد پردیس میں بن سکتی ہیں لیکن جس طرح سے گھٹا اور بہت تیجی کے ساتھ گھٹا اور اچانک پھر جو لگ نہیں رہا تھا وہ ہوا کہ بی جے پی کی سرکار مدد پردیس میں پندرہ مہینے کی بیتر ہی بی جے پی نے باپسی کر لی ایسا ہی مہاراشت میں جس طرح سے گھٹنا کرم چل رہا ہے اور دوسری طرح جس طرح جس طرح سے گرہمنٹری ہمیش شاہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایسی چیزوں کو سالجنٹ نہیں کیا جا سکتا لیکن جب دو دگز نیتہ ملتے ہیں اور شرط پوار کے ہم بات کریں تو شرط پوار کے سمرسن سے ہی یہ سرکار شفشنہ کی سرکار چل رہی ہے اور شرط پوار کا جس طرح سے میں نے ذکر کیا کہ کہیں نہ کہیں شرط پوار چاہتے ہیں کہ باہ پارٹ سرکار میں شامل نہ ہو کر اگر بی جے پی کو باہر سے سمرسن دیا جائے تو ایسے میں کوئی بات بن سکتی ہے وہ مجھے لگتا ہے شاہد اسی فارمولی پر ہمیں شاہد سے ان کی ملاقات ہوئی ہے چرچہ ہوئی ہے حالانکہ ہمیں شاہد کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر سیچ کے خلاصہ نہیں کیا جا سکتا جاہر سی بات ہے کہ لیکن جس طرح کی تصویر اُبھر رہی ہے یا جس طرح سے حالی کی دونوں میں جو بھٹنا کرم ہویا ہے اس کے بعد جو کہیں نہ کہیں سرکار کی چھوی خراب ہوئی ہے اور اسی کو لے کر چونکہ سرط پوار دگج دیتا ہے ایک لمبا راجنیتک انبھاو اور راجنیتک ان کا کریئر رہا ہے بیداخت حبیقے لیے وہ جاتے جاتے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے مہاراشت میں اپنی راجنیتی کی ہے اور جس طرح سے مہاراشت میں ان کا قد ہے اور اسی کے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ وہ فیصلہ لینا چاہتے ہیں کہ سب سے سرکار میں جو کچھ ہوا یا ان کے سمرتن سے جو سرکار چل رہی ہے اس میں جو کچھ ہوا اب وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کی ستھیتیاں اور بنیں اور ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ شاید جو ہم اس سائے کے ساتھ میں ان کی جو ملاقات ہوئی ہے جو چرچہ ہوئی ہے کہیں نہ کہیں جو آنے والا سمائے ہے مائی کا مہینہ خاص طور پر جو بیلا سبتہ ہوگا مجھے لگتا ہے کافی مہتپون ہے مہاراشت کی راجنیتی اور سیاست کیلئی اور سرکار کیلئی جلی بالکل جڑنے کے لئے تمام بدکل آپ کا بہت بہت شکریہ تو مہاراشت کو لے کر بات کی جائے تو یہاں پر کہیں نہ کہیں سیاسی ڈراما دیکھنے کو ملنے لگایا اور ہاں حالکہ جس طرح کی باتیں نکل کر سامنے آ رہے ہیں اس کو لے کر مطلب تو کئی نکالے جانے لگے حالکہ ایسے میں چرچائیں تیز ہیں تو قیاسوں کا بازار بھی لگتار گر میں فلال دیکھنے والی بات ہوگی کہ آگامی دنوں میں مہاراشت کی راجنیت کو لے کر کیا کچھ تسویر نکل کر سامنے آتی ہے اس کے ساتھ اس خاص کارکرم خاص خبر میں فلال اتنی تازہ اپجیٹس اور باقی خبروں کے لئے بنے رہیے نیز ورل کے ساتھ